ناظرین کرکٹ کا کھیل جب سے اجاد ہوا ہے ہر ملک اور ہر کھلاڑی کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اس کھیل پر راج کرے یوں تو کرکٹ کی اجاد کا سہرہ انگلینڈ کو جاتا ہے مگر دنیا کرکٹ میں ایسے ایسے کھلاڑی بھی منظر عام پر آئے ہیں جن کی چھاپ صدیوں تک رہے گی شروع میں کرکٹ کا کھیل انتہائی سادہ اور بور ہوتا تھا مگر جون جون کرکٹ میں جدت آتی گئی اس نے پوری دنیا کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیا انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے بعد جس تیزی سے کرکٹ نے لوگوں کو محضوظ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں یوں تو کرکٹ میں ہر کھلاڑی کا کردار اہم ہوتا ہے مگر بیٹس مین اور بولرز کی جنگ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے چشم فلک نے ڈان بریڈ مین کی تاریخی ایننگز بھی دیکھی ہیں اور سر ویموڈ ریچرز کے بلندوں بالا چھکے بھی کرکٹ کے شائقین نے وسیم اکرم کی ریورس ونگ بھی دیکھی اور شائن وان مرلی درن کی سپن بولنگ پر بیٹس مینوں کو ناچتے بھی دیکھا ہے مگر کرکٹ کسی ایک کھلاڑی کی جاگیر نہیں اس کھیل میں ریکارڈز بنتے ہی پوٹھنے کے لیے ہیں کرکٹ میں بھارتی بلے باز سچنٹڈولکر کی آمد نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈال دیا کہ شاید ہی تاریخ میں ان سے بڑا کوئی بلے باز آئے جو ان کے ناقابلے یقین ریکارڈز توڑ سکے یوں تو کمار سنگاکارا، جیک کیلس، رکی پونٹنگ اور برین لارا جیسے بلے بازوں نے بھی کرکٹ پر راج کیا ہے مگر سچنٹڈولکر کے ریکارڈز یہ کھلاڑی بھی نہیں توڑ سکے لیکن کرکٹ کے کھیل میں ایک ایسے بیٹس مین نے انٹری ماری جس نے کرکٹ مبسرین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ سچنٹڈولکر کا جانشین یا ان کا ریکارڈز توڑنے والا آ گیا ہے اس کھلاڑی کا نام ویرات کوہلی ہے پانچ نومبر انیس سو اٹھاسی کو بھارت کے شہر دھلی میں پیدا ہونے والے ویرات کوہلی نے اٹھارہ انگست دو ہزار آٹھ کو سری لنکا کے خلاف جب اپنے بین القوامی کرکٹ کا آغاز کیا تو ان کو ایک عام کھلاڑی ہی سمجھا جا رہا تھا جس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو اپنے ونڈے ڈیبیو کے تین سال بعد یعنی بیس جون دو ہزار گیارہ کو کیا ویرات کوہلی دائے ہاتھ کے بلے باز ہیں وہ ڈمیسٹی کرکٹ میں دہلی اور انڈین پریمر لیگ میں روائل چیلنجر بینگلور کے لیے کھیلتے ہیں تینتی سالہ ویرات کوہلی ایک پنجابی ہندو گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک وکیل تھے ویرات کوہلی کو بچپن سے ہی کرکٹر بننے کا شوق تھا وہ صرف نو سال کی عمر میں ویسٹ ڈیلی کرکٹ اکیڈمی میں سلیکٹ ہو گئے کوہلی کی زندگی کا سب سے دکھ بھرا لوہاں تب تھا جب ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ان کے والد دو ہزار چھے میں فالج کے باعث انتقال کر گئے کوہلی نے کرکٹ کے آغاز میں ہی سخت محنت اور پریکٹس کو اپنا شیوہ بنائے رکھا انہوں نے انڈر نائنٹین کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ کرتے ہوئے نیشنل ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اپنے پہلے ونڈے میں وہ صرف بارہ ننز سکور کر سکے جبکہ اپنے پہلے ٹیسٹ میں وہ دونوں ایننگز میں مجموعی طور پر صرف انیس رنز بنا سکے ویرات کوہلی نے اپنی پہلی بین القوامی سینچریز سری لنکا کے خلاف دو ہزار نو میں ہوم سینچریز میں کی شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سینچری کے بعد کوہلی کے بیٹ سے رنز کی رفتار توپ کی طرح ہو جائے گی انہوں نے صرف گیارہ سال کے عرصے میں ستر بین القوامی سینچریز سکور کر لی جو کہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے ویرات کوہلی اب تک ونڈے کرکٹ میں ترتالیس سینچریز سکور کر چکے ہیں ان کو سچنٹی ڈول کر کی اکاون سینچریز کا ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف نو سینچریز درکار ہیں گو کہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں سینچریز کی تعداد ستائیس ہے لیکن وہ اس وقت رنز جس رفتار سے بنا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سچنٹ کے ریکارڈ توڑنے کے مضبوط امیدوار ہیں کوہلی کرکٹ کی دنیا میں آتے ہی انتہائی مقبول ہو گئے وہ اب تک بہت سے ایوارڈز وصول کر چکے ہیں وہ چار دفعہ آئی سی سی کے سال کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ لے چکے ہیں اس کے علاوہ ایک دفعہ آئی سی سی ٹیسٹ پلیئر آف دی ائر اور تین دفعہ سال کے بہترین ونڈے کھلاڈی کا ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا ہے مراد کوہلی کو دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار بیس تک کے عشرے کا بہترین کھلاڈی بھی قرار دیا گیا ہے قومی سطح پر انہیں دو ہزار تیرہ میں ارجن ایوارڈ دو ہزار سترہ میں کھیلوں کے تحت پدم شریع اور دو ہزار اٹھارہ میں ہندوستان میں کھیلوں کا سب سے بڑا عزاز رجیب گاندی کھیر رتنا ایوارڈ سے نماز آ گیا دو ہزار سولہ میں ایک سروے سے ان کو دنیا کا مشہور ایتھلیٹ بھی قرار دیا گیا وہ فاربز کے ذریعے سب سے قیمتی ایتھلیٹ برانڈ میں سے ایک قرار دیے گئے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ٹائم میگزین نے انہیں دنیا کے سو با اثر لوگوں میں سے ایک قرار دیا دو ہزار بیس میں دنیا کے سو سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ایتھلیٹس کی فاربز کی فہرست میں چھے سٹھوے نمبر پر تھے جس میں ان کی کل عام دنی چھبیس میلین سے زیادہ تھی مراد کوہلی اس وقت دو سو ساٹھ ونڈے میں انسٹھ کی عوصت کے ساتھ بارہ ہزار تین سو گیارہ ننز بنا چکے ہیں جن میں تنتالیس سنچریان اور چونسٹھ ففٹیز شامل ہیں ٹیسٹ ریکٹ میں انہوں نے اب تک ایک سو ایک میچز کھیل کر آٹھ ہزار تنتالیس رنز بنائے ہیں جن میں ستائیس سنچریان اور اٹھائیس ففٹیز شامل ہیں ٹیسٹ میں ان کی بیٹنگ ایوریج پچاس کی ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انہوں نے ابھی تک بین القوامی سنچری نہیں کی لیکن ان کی ایوریج کافی زیادہ ہے ستانویں ٹی ٹونٹی میچز میں وہ اکاون کی عوصت سے تین ہزار دو سو چھنویں رنز بنا چکے ہیں انہوں نے حالیہ دنوں بھارتی ٹیم کی کپتانی کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے گیارہ دسمبر دو ہزار سترہ کو ویراد کھولی نے مشہور فلم اداکارہ انوشکہ شرما سے شادی کی گیارہ جنوی دو ہزار اکیس کو ویراد کھولی کے ہاں بیٹی نے جنم لیا اس وقت ویراد کھولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھی فارم میں نہیں ہیں انہوں نے اپنی آخری سنچری سن دو ہزار انیس میں بنائی اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ بین القوامی کرکٹ میں سنچری نہیں کر سکے مگر پھر بھی ان کی رانس کرنے کی ایوریج کم نہیں ہو رہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دیکھتے رہیے نیوز کے لئے